موسیقی اور اس کے بعد آپ اس بیج کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی میں بھکو دیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد بیج کو آپ پانی سے نکال لیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ کہیں باہر رکھنے تاکہ اس میں جو زیادہ پانی ہے وہ نکل جائے اور بیج تھوڑا سا تارہ حالت میں آ جائے اس کے بعد بیج کو آپ نے کسی شیٹ پر بچا کے ہلکا سا خوشک کرنا ہے دس پندرہ منٹ اب اس کو زہر لگانا ہے زہر لگانے کی مقدار جو ہے وہ اس وقت کا جو بیج کا وزن لیا ہے جو آپ نے خوشک بیج کا وزن لیا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کا محلول تیار کرنا ہے زہر لگانے سے پہلے جو حافاظتی اقدامات ہیں ان کو ضرور پورا کر لیں تاکہ زہر کا کوئی کترہ بھی آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہ پنچائے زہر لگانے کے لیے جو محلول تیار کرنا ہے وہ آپ نے اپرون میکس چار میلی لیٹر فیک کلو گرام بیج کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس میں جو ہم محلول بنانے کے لیے پانی ڈالیں گے وہ دو سے چار میلی لیٹر پانی ڈالا جائے گا ایک کلو بیج کے لیے تو یہ ایک بوتل جو ہے یہ پانچ کلو بیج کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس میں اب ہم پانی جو ہے پہلے ہم دس میلی لیٹر پانی ڈالیں گے اور وہ مشین میں استعمال کر کے پھر دس میلی لیٹر جو باقی بچے گا وہ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح انگال کر استعمال کریں گے تاکہ بوتل میں کسی قسم کا کوئی زہر باقی نہ بچے اس میں دس میلی لیٹر پانی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ زہر اور پانی جو ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور اس کا محلول تیار ہو جائے یہ سنجنٹا نے ایک سیٹ ٹیٹر مشین مطارف کروائی ہے جس میں آپ تین سے پانچ منٹ میں پانچ کلو سے لے کے پچاس کلو بیج کو ایک وقت میں زہر علود کر سکتے ہیں یہ ڈکن چیک کرنے بند ہے اچھی طرح اب اس میں ہم پانچ کلو جو کہ خوشک بیج کا ہم نے وضن لیا تھا اس کو گیلا کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تو اس ڈکن کو بند کر کے مشین چلا کے آپ نے ادھر سے زہر ڈالنا شروع کرنا ہے اور پانچ منٹ تاکہ آپ نے مشین کو چلتے رہنے دینا ہے تاکہ جو دان کا بیج ہے اس کو صحیح طریقے سے برابر ہم زہر علود کر سکیں پھر دس میلی لیٹر جو باقی بچے گا وہ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح انگال کر استعمال کریں گے تاکہ بوتل میں کسی قسم کا کوئی زہر باقی نہ بچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین میں ہم نے چار سے پانچ منٹ میں یونی فارم جو برابر کا زہر لگا ہے بیج کو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس سائٹ پہ جو ہے یہ جس کو زہر نہیں لگا اور یہ وہ ہے جس کو اپران میکس لگا ہوا ہے اور زہر لگانے کے بعد آپ اس بیج کو اٹھالیس گھنٹے کے لیے کسی جگہ پہ رکھ کے اس کے اوپر بوری ڈالیں اور اس کو داب دیں تاکہ بیج جو ہے وہ انگوری مار جائے جیسے ہم سپروٹڈ کہتے ہیں اور جب یہ پیجن بریس کا ہو جائے گا اٹھالیس گھنٹے کے بعد تاب ہم اس کا کھیت میں چھٹا دے دیں گے